اسلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں امید ہے آپ سب خریص سے ہوں گے میری آج کی ویڈیو ہے خواب میں آئینا یعنی شیشہ دیکھنا خواب میں شیشے کا ٹوٹ جانا یا خواب میں شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنا کیسا ہے اس خواب کی کیسا نہیں کس میں ہے مگر ہم آپ کو اس کی چند تعبیریں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل خواب کی تعبیر کو سبسکرائے بکر لے تاکہ آنے والی آر نئی ویڈیو آپ تاکہ آسانی سے پہنچ سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر جان سکے اماموں کے مام حضرت امام بن اسرین رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی مرد یا عورت خواب کے اندر دیکھے کہ اس کے پاس آئینہ یعنی شیشہ ہے یا اس کو کسی نے شیشہ دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحب خواب کی عزت میں قدر میں مرتبے میں اور مال و دولت میں اضافہ ہوگا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ خواب میں اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کے پاس لوہ کا آئینہ ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر صحب خواب کی بیوی حاملہ ہے تو اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ بیٹا صحب خواب کی شکل و صورت یعنی اپنے باپ کی شکل و صورت کے ساتھ ملتا جلتا ہوگا اور اگر یہی خواب حاملہ عورت دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ہاں لڑکی کی پدہش ہوگی جو شکل و صورت کے اعتبار سے اپنی ماں پر جائے گی یعنی اس کی شکل و صورت اپنی ماں سے ملتی جلتی ہوگی خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس کو کسی نے آئینہ دیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے شخص کی مال و دولت میں اس دو مرتبہ میں اضافہ ہوگا خواب کے اندر اگر کوئی کباری لڑکی شیشہ دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی شادی ہوگی خواب کے اندر اگر کوئی مرد دیکھے کہ شیشہ ٹوٹ گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسے مرد کی بیوی فوت ہو جائے گی اور اگر عورت خواب کے اندر شیشہ ٹوٹا ہوا دیکھے تو یہ بہت بڑی پریشانی اور رنج و غم میں مبتلا ہونے کی دلیل ہے ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقہ خیرات کرے کیونکہ صدقہ خیرات آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے خواب کے اندر اگر کوئی مرد دیکھے کہ اس کو شیشہ ملا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی شادی ہوگی خواب کے اندر اگر کوئی مرد دیکھے یا عورت دیکھے کہ اس نے بہت ہی صاف شفاف اور خوبصورت شیشہ دیکھا ہے تو یہ صدقہ خواب کی تمام مشکلات کے دور ہونے رنج و غم سے چھٹکارہ حاصل ہونے اور صدقہ خواب کو خوشیاں ملنے کی علامت ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے بہت ہی گندہ اور زنگ الود شیشہ دیکھا ہے تو یہ صدقہ خواب خواب کے حالات کے خراب ہونے صدقہ خواب کے تنگ دست ہونے اور صدقہ خواب کے پریشان ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے سونے کا شیشہ دیکھا ہے تو یہ صدقہ خواب کے دین کے مضبوط ہونے صدقہ خواب کی عزت و مرتبہ میں اضافہ ہونے اور صدقہ خواب کو کامیابی حاصل ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی دیکھے کہ اس نے شیشہ دیکھا اور شیشہ میں اس کو اپنی شکل نظر نہیں آتی کسی اور کی شکل نظر آتی ہے تو یہ صحب خواب کے مالی نقصان ہونے کی دلیل ہے خواب کے اندر اگر کوئی قیدی دیکھے کہ اس نے شیشہ دیکھا اور اس میں اپنا چہرہ دیکھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جلدی رہا ہو جائے گا اور قید سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا خواب کے اندر اگر کوئی بادشاہ کوئی وزیر کوئی رئیس کوئی بڑا افسر شیشہ دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جلدی اس وزارت سے استیفہ دے گا اس وزارت کو چھوڑ دے گا اور صحب خواب جس بھی عوضہ پر ہے اس عوضہ سے معزول ہو جائے گا خواب کے اندر اگر کوئی شخص دیکھے کہ اس نے چاندی کا شیشہ دیکھا ہے تو یہ صحب خواب کی اس دو مرتبہ میں کمی آنے اور صحب خواب کے پریشان ہونے کی دلیل ہے خواب میں شیشہ دیکھنے کے متعلق آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھنا